پی ٹی آئی الیکشن کروا ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی قارون کا خزانہ ہے یہ پروپیگنڈا مت کریں آپ کے چینل کی یہ وجہ شورت ہے اس وقت پنجاب کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے آنے والے دنوں میں پنجاب پہلے مرحلے پر اس میں جو اسمبلیاں وہ تحلیل کی جائیں گی پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے وہ کتنے تیار ہیں ملک اس وقت آپ دیکھیں روپیہ گر رہا ہے معاشد گر رہی ہے خان سب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو جو ہے وہ وفاق پیسے نہیں دے رہا مریم ہے ایسے بانٹ رہی ہے نا جیسے اس کے اببا کی اور شریف خاندان کے وہ پیسے گریب عوام کو دو ہزار روپے دو ہزار روپے ایسے اناؤنس کر رہی تھی اسلام علیکم بہم راشد اکرام آپ دی رہے ہیں 24 نیوز سے ناظرین آج ہمارے ساتھ وزیراعالہ پنجاب کی ترجمان مصر جمشہ چیما صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پنجاب کی آج کل جو سیاسی صورتحال ہے اور دوسری طرف پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے اس پر وہ کیا کہتی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے اپنا خیمتی وقت دیا ہے بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے آنے والے دنوں میں پنجاب پہلے مرحلے پر اس میں جو اسمبلیاں وہ تحلیل کی جائیں گی تو وزیراعلا پنجاب وہ کتنے تیار ہیں سوارے سے ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ وہ تیار ہے انشاءاللہ خان صاحب جس دن جس ٹائم چاہیں گے اسمبلیاں تحلیل وہ کریں گے بارہا وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اور چیئرمن صاحب اور سی ایم صاحب کے بیچ میں الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے وہ پہلے بھی انہوں نے بڑی بڑی ازمائشیں آئیں اس وقت وہ ان کے ساتھ رہے آج بھی ان کے ساتھ ہیں فیوچر بھی ہمارا انشاءاللہ اکٹھے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک کے اندر الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ ایک آپ کو بتائے ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پی ٹائ اقتدار میں آتی ہے وہ کتنے تیار ہیں ملک اس وقت آپ دیکھیں روپیہ گر رہے ہیں معاشت گر رہی ہے وہ اس کو کس طرح سنبھالیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جتنی بھی انریسٹ ہے یا جو جو اکنومک اپسیٹ ہے اس کو آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے یو نیڈا پولیٹیکل سٹیبلیٹی یہ لنک کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لیڈر جس کے اوپر ٹرسٹ ہو عوام کو میسیز کو وہ کوئی سی پارٹی سے بھی وہ اس کو چھل کے لے آئیں اس کے بعد جو پلان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب لیڈرشپ کے اوپر آپ کو اعتبار ہوتا ہے جب آپ کو یہ پتا چلے کہ اگر وہ ہمیں کسی چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ بجلی بچائیں اور جو 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 اگر ٹاف فیصلے لینے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر پہلے امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو لوگ قومیں مانتی ہیں قومیں چل پڑتی ہیں انقلاب اسی کو کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں ان چیزوں سے بدلیں لیکن جب وہ اپنے حکمران طبقے کو عوام یہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ ستر اکنی کبینہ نمبر آف ٹریپس ان کا دیکھیں جو ان فارن ٹریپس کے اوپر جو خرچے کی ہیں وہ دیکھیں ہم نے آسٹیریٹی ڈرائیب شروع کی ہوئی تھی چیئی من صاحب کمرشل اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے کمرشل فلائٹس پہ جاتے تھے سمبولیکلی بتانے کے لیے اور اصل میں ان کا مقصد پنجاب نے بھی تو اپنے لیے ایک جیٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی جیٹ چاہیے نہیں نہیں ایک چیز کی فنکشننگ کی ایکسپائری ڈیٹ آ جانا ایک چیز ایکسپائر کر جائے اس میں ٹیکنیکل ایرر آ جائے پھر تو کوئی بھی خریدے نا اگر وہ خان سب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو جو ہے وہ وفاق پیسے نہیں دے رہا اور دوسری طرف جہاز خریدنا تو یہ بھی تو میرے خیال سے زیادتی ہے نا عوام کے ساتھ آپ یہ پروپیگنڈا مت کریں اسی وجہ سے جو ہے نا آپ کے چینل کی یہ وجہ شورت ہے اس طرح کی مجھے یہ بتائیں کہ ایک جیٹ ہے جو خراب ہو چکا ہے جو اپنی مدت پوری کر چکا ہوا ہے اس میں ٹریول کر کے تو ہم اپنے لوگوں کو شہید کرا لیں دیکھیں آسٹیریٹی ڈرائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انہوں نے عللے تللے کھولے ہوئے ہیں جو انہوں نے میڈیا کیمپین ادھر شروع کی ہوئی ہے اربوں روپے وہ جو مریم ہے ایسے بانٹ رہی ہے نا جیسے اس کے اببا کی اور شریف خاندان کے وہ پیسے ہیں ٹیکس کے پیسے نہیں ہیں اور یہاں پہ غریب عوام کو دو ہزار روپے دو ہزار روپے ایسے اناؤنس کر رہی تھی جیسے یہ ہاتم تائی کی اولاد ہے اور یہ اپنے پلے سے بانٹ رہی ہے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ چیزوں کا ریالٹی وہ ہے جو عوام دیکھ رہی ہے حقیقت عوام ادھر میں اور آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اصل چیز یہ ہے کہ عوام نے ان کو پہچان لیا ہے ان کے اصل سے اور میرا یہ ریکویسٹ ہے ان تمام میڈیا ہاؤزز کے لیے کہ پروپیگنڈا بند کریں بجائے اس کے کہ عوام پھر سب کا محاسبہ کرے گی مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کروا الیکشن ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی قارون کا خزانہ ہے یا کوئی جادو کی چھڑی لگی ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے اور جو عوام کی صورتحال ہے اور یہ غریب جو ہے وہ غربت سے نکل جائے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چوری انڈ لیکش ابھی سلمان شہباز کی آپ نے ما شاء اللہ سے تقریر سن لی ہے نا گیارہ سو عرب روپے ٹھیک ہے سولہ عرب روپے ان کا چپڑاسی خالی اس کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے اور وہ اپنے بھیجتا ہے مالک کو ماننا میرا یہ ہے کہ جس دن کرپشن اوپر سے ختم ہو گئی نا لیڈر نے کہہ دیا کہ کرپشن نہیں ہوئے گی اور اس کے اوپر سخت قسم کی لیجسلیشن اور قانون کا ہاتھ محاسبہ آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پولیس آئی ہے نمبر وان پہ نمبر ٹو پہ یہ ٹھیکے دار آئے ہیں نمبر تری پہ عدلی آئی ہے جنہوں نے محاسبہ کرنا ہے جنہوں نے یہ تین سمجھ آگی نا آپ کو یہ کرپشن مافیا ایکزیکٹلی پہلے وہ اس کے بعد آپ جب ملک کے ایک ایک پیسے کو اپنے گھر کے پیسے کی طرح خرچ کرتے ہیں نا دردے دل رکھتے ہوئے ٹھیک ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ساڑھے تین سال پی ٹی آئی بھی تو اقتدار میں رہی ہے کوئی دیکھیں کوئی راکٹس اسی لیے تو ہم نے ان کا گند صاف کرنے کے بعد جس وقت ہم چھوڑ کے گئے ہیں ایکانومی بتاؤ نا آپ بتاؤ وہ اور آج آٹھ ماہ میں کمپیریزن کرو نا چالیس ہزار پہ اس وقت سٹاک ایکشنج تھا اور اب بیالیس ہزار پہ تقریب ہے تو جب ہم چھوڑ کے گئے کتنے تھے لیکن اس میں کچھ آئے ایم ایف کے پڑے تھے اس وقت مور دین ٹوئنٹی ٹھیک ہے اب اس میں بھی جو پڑے ہوئے نا میرے بھائی بیٹا وہ آپ کے سعودی عرب اور جو چائنہ نے دوستی خیر سگالی کے طور پر آپ کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وزیرالہ پنجاب جو ہیں وزیرالہ پنجاب صاحب جو ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی چودری شجاہ صاحب کے ساتھ دوبارہ پھر جو ہیں رابطے بہال ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں سائٹ پہ کھیلتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئے کے لیے کیونکہ آگے الیکشن میں بھی جانا ہے سیٹ ایجیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے سمجھ آ گئی ہے ہرگز نہیں ہے انگور کھٹے ہیں چودری صاحب نے ان کو جوتا دکھایا ہے اور ان کو ٹکا سا جواب دی ہے جس کی وجہ سے ان کے قرائے کے منچی ترجمان آ کے چودری صاحب میں کیڑے اور برائیاں نکالتے ہیں وہ دن دیکھ لیں گے ہم چودری صاحب ہمارے ساتھ تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے جس دن چیرمن صاحب ڈیسائیڈ کریں گے پہلے پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی پہلے وہ سائن کریں گے کے پی کے والا بات میں کرے گا اور ان کو میں بتاتی چلو پھر یہی انگور کھٹے ہیں چودری صاحب اگر آپ کو لفٹ کراتے تو آپ چودری صاحب کے خلاف اس طرح کی کیمپینز لانچ برحال نہ کرتے آپ ان کے قصیدے پڑ رہے ہوتے آپ ان کی برائیاں کر رہے ہیں یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں